یہ ہے جے جے نیوز نیٹورپ اور آپ کے ہیں جنتا جواب بھی ہے دیکھئے سچ سچائی کے ساتھ آدھا آپ نمسکار آپ پر زواگت ہے جنتا جواب نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ جنہی دالام آئیے نظر دالتے ہیں کچھ خاص خبر پر مالگاؤں مہانگر پانکہ الیکشن کو شانتی پروک بنانے کے لیے پولیس کی کاروائی ہوئی تیز کئی اپرادی ہو سکتے ہیں تریفات مالگاؤں الیکشن کی تیاریوں کو لے کر پترکاروں سے چرچہ کرتے ہوئے دی وائی اس پی گجنن راج مانے اور ڈی وائی اس پی اجیت ہگونے نے کہا کہ ہو رہے چناؤں کی سرگرمیوں اور اچار سہیتہ کا اُلنگن نہ ہو اور محول شانتی پروک بنا رہے اس کے لیے پولیس ایک دم تیار ہے انہوں نے کہا کہ سماج دشمن اور اپرادیوں پر کاروائی کرتے ہوئے شہر سے کچھ لوگوں کو تڑی پار کیا جائے گا مددان کے دن کوئی محول خراب کرنے والی گھٹنا نہ ہو اس لیے پولنگ بوت پر بھاری پولیس بلتینات کیا جائے گا ساتھ ہی پولنگ بوت پر برکہ دھاری محلاؤں کے لیے وشیش ککس کا بندوبشت کیا جائے گا دھون دھام سے منایا ہے مہاراشتہ دے دیکھیں کچھ ان کی ہے محل ساتھ ہا ہے we pledge we pledge to transform Maharashtra to transform Maharashtra ناسک زلہ کے باغلان اور چاندول میں بارش اور اولوں کے ساتھ تیز ہوا ہے کسانوں پر سنکٹ ابھی اس ماحول میں تین فصلوں کا سیزن شروع ہے اس بیچ اچانک دستک دینے والی بارش اور توفانی ہواوں سے کسان پر ایک اور آفت آ پہچی ہے کسانوں نے انگور پیاز اور عام سمیت الگ الگ فصلوں کو بو رکھا ہے ایسے میں ناسک زلہ کے چاندول باغلان تحصیل میں رویوار دوپہر کو اچانک ہوئی بارش سے کافی نقصان ہوا ہے کینڈری سرکار نے سپریم کورٹ میں کہا فرضی پین کارڈ سے بچنے کے لیے ضروری کیا آدھار کارڈ کینڈری سرکار نے منگلوار کو سپریم کورٹ میں کہا کہ پین کارڈ میں ہو رہے فرضی وارے سے بچنے کے لیے آدھار کارڈ ضروری کیا گیا ہے پین کارڈ اور آئی ٹی ریٹن کے لیے آدھار نمبر ضروری کرنے کے فیصلے کا بچاؤ کرتے ہوئے اٹارنی جرنل نے کہا کہ آدھار کارڈ کی پراؤیسی سے بڑھری چھنٹا بیکار ہے مالے گاؤں کانگریس کی پہلی لیسٹ ہوئی زائی بریس کانفرنس کے ذریعے کیا گیا اعلان ایمیلیہ سیف شیخ نے کہا کہ ہم ستہ کے قریب ہیں اور ہم ضرور وکاس کا کام کریں گے وہی کانگریس ادیار شیخ رسید نے کہا کہ ہماری پارٹی میں بغاوت نہیں ہے مالے گاؤں شہر زیدہ کانگریس کمیٹی کے موسپل کارپوریشن کے ایلیکشن کی پچپن اچھو امیدواروں کی خوائشمن امیدواروں کی یادی آج ہم لوگوں نے ڈکلیر کیا ہے اور ایسے امیدوار ہم لوگوں نے شہر کے اندر دیا ہے شہر کی جنتہ کو جن کا سماج کے اندر اچھا کارے ہو سماجی خدمات ہو سیوشل ایکٹیویٹیز ہو اور جو پبلک سے ٹچ رہ سکے اور پبلک کا کام کر سکے ایسے لوگوں کا پارلیمنٹی بورٹ اور کانگریس پارٹی کے سبی کارے کرتا ہونے کی مدد سے ہم لوگوں نے ان کا سروے کیا اور سروے آنے کے بعد ہم لوگوں نے ان کو امیدواری آج دی ہے یہ پہلی یاد سوچی ہے اور دوسری سوچی یادی جو ہے ہم جوہاں کے دن ہماری ایک جائر سبق کے اندر باقی ہمیں کرے گے اور شہر کی جنتہ کے اوپر پورا وزواس ہے اور اللہ کی جات پر پورا یقین ہے کہ ہم لوگ بند پھوری کرنے کے اندر جو ہمارے خلاف کانگریس پارٹی کے جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ خلاف جا رہے تھے تو ان کو روکنے کے اندر ہم لوگ نموت پرسن کامیاب ہوئے ہیں نینٹی پرسن ہم کامیاب ہوئے اور ہم کو پورا وزواس ہے کہ ہم لوگ ستہ کے قریب پہنچ رہے ہیں اور شہر کا بکاہ سمجھ ضرور ہے 2017 کا جو ایلیکشن ہونے جا رہا ہے مہالے گاو کانگریس کمیٹی اور مہالے گاو شہر کی پانگریس کمیٹی اور مہاراکٹ مومن کانگریس کمیٹی کا پانگریس کمیٹی پانگریس کمیٹی کل وہاں جو ہماری کمیٹی ہوئی اس کے ادر پرنے زلطے ایک سو ساتھ ساتھ میں ہمارے پورا شہوان وہی کنگریس کمیٹی کنگریس کمیٹی کنگریس کمیٹی اور مہیلا پردی چاروڑتا ٹوکرز اور ابھی کیندری کمیٹی کے لئے گیا ساتھ ساتھ میں ماجی مانکری ہماری کنگو دائی بچہ ہمارے پانچی سے دلگیوالے اور مہاراکٹ مومن کامگریس کمیٹی میں صحیح کارلیمیٹی بورٹ پر صدس سہیمیان سیٹ ہوگیرا ہماری 55 لوگوں کی لیشت جائر ہوئی ہے 35 لوگوں کی آنے والی شکروار کو عیوب نگر کے در جو ہماری سبا ہے ہماری باقی 25 لوگوں کی لیشت جائر کر دی جائے اور ابھی اللہ کے کرم سے ہمارے کوئی بھی پیرا لگے کوئی بھی رسا کسی نہیں ہے بندگوری نہیں ہے یگڑا نہیں ہے اور سبھی پارلیمیڈی بورڈ کے لوگوں نے یہ دو ڈائی تیر مہینے کے اندر پر سبھی اپی طرح اسے مل مل کر دیا گیا اس سے مل کر کے ہم نے باقیدہ اس کے اندر کو سمجھانے میں اللہ کے کرم سے کامیاب ہوئے اور اس کا فائدہ جو آج ہم کو ملا کل مہارکت مردیس کانگریس کمیڈی کے لوگ اور بھی آپ علیہ کی وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے وہاں تو کم سے کم کئی دو نام ہوں گے کئی تھی نام تھے لیکن یہاں سنگل سنگل نام ہوں گنے کے وائے سے مہارکت مردیس کانگریس کمیڈی کے لوگ بھی انہوں نے بولا کہ آر بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ یا کوئی جگڑا نہیں ہے وہ بھی بڑے پھوش ہوئے اور مجھے آنے والے اس 2017 کی الیکشن میں مالے گاؤ کی جمتہ سے مالے گاؤ کی شہر کی عوام سے بہنوں سے بھائیوں سے اللہ کی یاد پورا یقین ہے عوام کے اوپر پورا بھروسہ ہے یہ آنے والے سمائے کے ادھر ہم کو کانگریس کی پورا بھروسہ دے گے مجھے دے گے ایسا مجھے یقین ہے ہم ان چوب میں جنت عدل اور نسی پی کے عظیم ارتحاد کا جلزہ ہے آم نسی پی ادھاکش مکتی اسماعیل نے کہا کہ شہر کو کانگریس مکت کرو اور شہر کی ترقی کے لیے نسی پی اور جنت عدل کے امیدواروں کو ووڑ دو جنت عدل کے بلند اقبال نے کہا کہ یہ الیکشن ایک چنگ ہے اور جنت عدل کے امیدواروں کو کانگریس مکت کی حجر آج میں سی پر ایک دھر کی پارٹی ہو پر کے رہے میں مانے گاؤں کی عوام سے اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے اور ماں اور پہلوں سے یہ بزارش کروں گا کہ آنے والے چوبیس مئی کے علاقشن میں آپ اپنا پیمتی اور راستوان کی پارٹی اور جنت عدل کے اتحاد متحدہ امیدوار کو جے کر کے کارکوریشن سے چمپیئنٹوروں کا حق کر رہے اور عوامی پیسہ عوامی ضروریات میں خرص ہو اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ دیں بہت 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 الیکشن جنگ ہے بلندوں کے خلاف یہ الیکشن جنگ ہے گھنڈوں کے خلاف یہ الیکشن اس بات کا ہے کہ مالے ماؤں جہر کا عام آجمی جیے گا کہ نشہ رکھا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس شہر میں تمام پینل پر اتحادی امیدواروں کو مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اتحاد کا مقصد بدعوانی کا خاتمہ ہے اور ہر امیدوار جو الیکشن میں امیدواری کرے گا وہ اس کا حصہ اور مرکات ہے اس لئے ہر ساتھی کا بدعوانی کے خلاف اوٹ دینے والے گا برائی کے خلاف کارکوریشن کی بندہ دردنی کے خلاف ہائے جانے والا ہر اتحادی امیدوار آمیان ہوئے یہ شہر کی بھی نوزرانوں کی بھی حضوروں کی بھی ہم سب کی ضرورت ہے اور مالگاہ اور شہر کی یہ دہلی ہے ضرورت ہم سب مالگاہ کے لوگ عوام میں جو پوری کریں یہی میری گناہ مالگاہ کے سونگاہ میں بن رہے سلاٹر کا ویروت کر رہے ہیں استھانک لوگ مالگاہ شہر کے نردیق سونگاہ شوار میں بن رہے سلاٹر کے کام پر روک لگانے کے لئے مقامی ناغرک اور کسانوں نے آندولن کیا کسانوں کا کہنا ہے کہ جہاں یہ سلاٹر بن رہا ہے وہاں پر آس پاس کی زمینیں بنجر ہو جائے گی چار سے پانچ کلومیٹر تک کنوں کا پانی سوک سکتا ہے اس کے علاوہ استھانک ناغرکوں کو گندگی کا سامنا کرنا ہوگا اس سے ان کی صحت کو خطرہ ہے پنچائی سمیتی کے وشتار ادھکاری خرسے نے آندولن کاریوں سے ملاقات کر کے انہیں سلاٹر کا کام بند کرنے کا اشواسن دلائیا دین مئی کو مالگاؤں کے خیابان رشاہ چوک میں ایم آئیم کا الیکشن ہی جلسہ ایم آئیم کے سپریم مواصل دین اویسی نے کہا کہ مالگاؤں ترقی کے لیے ایم آئیم کے امیدوارو کو گھوٹ دے اپنے گھر کے سامنا اگر سپائی چاہتے ہو تو بدلس کا ساتھ دو اپنے محلے میں ایک بند موری نالی چاہتے تو بدلس کا ساتھ دو اگر ساتھ پینے کا پانی چاہتے ہیں تو پتن کے نشان پر بکن دلاؤ اگر موجوانوں کو روزگار چاہتے ہو تو بدلس کا ساتھ دو مالگاؤں پر ایک نیا مالگاؤں برانا چاہتے ہیں تو منلس کے اپنے اپنے وقت استعمال کرو میرے باڑی اگر پوار دون انڈسٹری میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ برابر پوار لے اور اس کی خیوط کم سے کم رہے تو منلس اتحاد المسلمین کرا کے لئے سمدی انشاءاللہ مہراشتہ کا جب بڑھان سباہ رہے جب مانسون کا سشن ہوگا اس بات کو کھائیں گے دیمتر پتنویس کی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ نہ سوک مالگاؤں بلکہ بھی مردی میں تھی اور مہراشتہ میں جہاں کہیں ہمارے موردوں چل رہے حکومت وہاں پر گن کو برخی دے پاور سپلائی دے اور ایک کم سے کم قیمت پر برابر ان کو پاور سپلائی دے جا کہ پاورلوم خلتا رہے تو ہمارے خر کا چلاہ جلتا رہے گا پاورلوم بند ہوا تو ہمارا چلاہ پھر ہو جاتا ہے رائے گرد جلے کے مہار میں کچھ مہینوں پہلے بھاری بارش کے سارے بھائی جانے والا سامتری ندی کا پہل دوبارہ پڑی کی ایک مکمل ہونے کیا دیکھئے امور مراتے کی ریپورٹ موسیقی 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 چانی کیس طرح کرتا ہے فائر بیڈگٹ کا دستہ آوام کی خدمت مالگاو فائر چیف اوفیسر سنجے دادا جی پوار سے خاص پوناف دار موسیقی چاہے وقت کوئی بھی ہو دن ہو رات ہو ایک فون پر تیار رہنے والا دستہ فائر بیڈگٹ جس کے آفیسر اور کامگار ہر وقت کام کے لیے لوگوں کی جان بچانے کے لیے مال کاروبار بچانے کے لیے آگ بجھانے اور مشکل میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے اتنا ہی نہیں کسی آفت کے دوران کس طرح کی جائے خود کی حفاظت سیلف ڈیفینس کے لیے جگہ جگہ دیتے ہیں ٹریننگ ایک مئی مہراش رڈے کے موقع پر کیا گیا ان جابازوں کو سمانت آئیے ہم بھی کریں ان کے حوصلوں اور حمتوں کو سلام ہیلو میں یہاں پر موجود ہوں مالکہ و مہنگر پالیگا کے فائر بیڈگٹ آفیس پر یہاں پر میرے ساتھ آج موجود ہے چیپ فائر آفیسر سنجے دادہ پوار صاحب ہم ان سے بات کرنے ہی کو سوچ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مالکہوں کا بارہ گرمی کا بہت زیادہ بڑا ہوا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حادثات ہوتے رہ رہے ہیں تو اس حادثات کے دوران ان لوگوں کی اور فائر کی کیا ذمہ داری تھی انہوں نے کیا کام کیا اور کیسے اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو اس پر کیسے کامو پایا گیا ہم ان سے پوری ڈیٹیل جاننے ہی کوش کرتے ہیں سر آپ کا سواگتی ہے میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر ابھی پچھلے دنوں یا ابھی تک دے سے کہ گرمی کا پانہ کھڑا ہویا ہے بہت زیادہ آئے لیول کی گرمی کا رہے ہیں تو کیا کیا اور آپ نے اس پر کیسے کامو پایا جنوری سے لے کے تو ابھی تک ایک تین مہینے میں کم سے کم ایک سو نبی فائر پال ہوئے ہیں اور ایک سو نبی فائر پال میں بہت جو اپنے آس پاس کے جو دہات ہیں وہ دہاتوں میں جو کھیتی کے آنگار ہے وہ زیادہ طور پر لگ رہی ہے اور خاص کر مالے گاؤں میں جو ہے تو پاور لوگ ہو گئے اس کے بعد میں پلاسٹک کارگانے ہیں تو ان میں بھی کافی تعداد میں آنگار لگنے کی گھٹنا زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے ابھی میں پروشو کی دن کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ چلیگا ہٹے پیجو ہے تو ایک ساماجی اپنا مہاراست شاشن کا ایک پریٹن ستل ہے وہاں پہ ایک دس ایکٹر کھیتی میں آنگار لگی تھی جو پوراں کر کے آتا ہے ویسٹ چارہ اس میں آنگار لگی تھی اور وہ پوری آنگار ہمیں بوجھا ہے وہاں پہ جو ویسٹ آئیڈ میں ہے تو وہاں پہ پورے ٹوٹل کارکھا لیتے ہیں وہ کارکھانی بچا ہے اور ایدھر جو ہے ایسٹ سائیڈ میں تو وہاں پہ پولٹی بھارام تھا تو وہاں پہ کم سے پاس ہزار مرگی کے بچے تھے وہ بھی پورا بچائے وہاں پہ ایک پورا بستی تھی وہ بستی پوری طور پر ہم لوگوں نے بچائی رہے ہیں سر بھی ہم لوگوں نے دیکھا جیسے کہ ہم لوگوں کو شوشل میڈیا اور ہم پاروں کے ذریعے پتا چلا ایک مہی مہاراکٹ ڈی پر آپ لوگوں کو فائر کے کچھ لوگوں کو ستکار ہوگی کیا تھا یہ مہاراست شہشن نے مہاراست دن اور کامگار دن پر ہمارے آدھرنی آیوکت سری جکتاب صاحب نے کامگاروں کو اور جنہوں نے اچھا کام کیے وہ کرمجاریوں کو ایک ستکار کا ایوجن رکھا تھا وہاں پہ ہمارے چار فائرمن پانچ فائرمن کرمجاریوں کو ستکار ملائے ان کا ستکار کیا ہے اس میں سے ایک شکیل تیرا کر کے ہے ایک سائی براہ پاوار کر کے ڈرائیور ہے وہ اچھا ڈرائیور ہے ایک مدوکر بچھاو کر کے ہے ایک تکارم جادہو کر کے اور ساتھ کو موسے بھی انہوں نے ستکار کیے ہے یا آوار دیئے ہے مالے گاہ شہر کی جو آوام ہے وہ کافی اچھے آوام ہیں اور ہم ان سے ایک ہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آنگار لگی ہے تو جند سے جند فائر برگیٹ سے کانٹیک کیا جائے کافی کار کھانے اور کافی آئی سے لو گئی کہ جنہیں فائر برگیٹ کا نمبر پتہ نہیں جو کہ میں بولتا ہوں کہ مالے گاہ مہانگر پالی کا کہ فائر برگیٹ کا نمبر ہے دو تین چار پاٹ چھے سا آسان نمبر ہے اور آسان نمبر میں آپ کانٹیک کیجئے ہمارا جو یہاں سے اگر کسی انسیڈنس سے فون آتا ہے تو ایک آدھا منٹ یا ایک منٹ کا رسپانس ٹائم ہے ایک منٹ میں ہماری گاڑی مو ہو جاتے انسیڈنس پلیس پر تو اسی لئے میں آوام سے زیادہ سے زیادہ یہی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ نمبر کے بارے میں جو فائر برگیٹ کا آمنا ہے اس کو جلد سے جلد آپ نے فائر پال کی اتطلاع دینی چاہیے اگر آنگار لگی ہے تو پبلک نے وہاں پہ کم سے کم گڑ بڑی کرنا چاہیے فائر جو انجین جانے کیلئے راستہ موہیا کروانا چاہیے پبلک جو ہے تو اننیسیسری کام کرتی ہے جو ہمارے کرمچاری وہ ٹیکنیکل ہے ان کو پتہ ہے کہ آنگار کئیسی بجانہ آئے یا کوئی ریسکیو کال ہے وہ کئیسا بجانہ آئے تو وہ دنگ سے ان کو کام کرنے میں زیادہ سے زیادہ سبیدہ دی جائے تو کم سے کم ہنی ہو سکتی ہے اور کم سے کم جانی اور مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور میں یہی آپ کے چینل کے ماتے مجھے کہنا چاہو گا کہ ناسی بیبھاگ میں مالے گاو مہانگر پانی کا جو آگنی شمن دستا ہے وہ بہت اچھے ڈھنگ سے اور اچھے تعداد میں کام کرنے کے لیے یعنی یہ ہے سکسیس ہے اتنا ہی کہنا چاہو گا اور آپ کا جو جانتا جواب جو چینل ہے میں اس کو ایک حردیک عبینندن کرنا چاہو گا کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے ایک انٹرویو لکھا اس لئے دھنیوارا ایڈورٹائزمنٹ استحارات اور چاہیرات کے لیے ان نمبر پر کانٹیک کریں دیکھئے جانتا جواب نیوز ڈین سٹا بوکس اپے چینل نمبر ایٹسو سبہ دس بجے دو بہن دو بجے اور رات نو بجے اور دیکھئے جانتا جواب نیوز یوٹیوب پر بھی دیکھئے سچ سچائے کسا جائے ہن جائے مہاراشت